ہونے کے بعد سے اگر نوے روز کا جو پیریڈ ہے وہ شروع ہوتا ہے تو ایسے میں الیکشن شیڈول کو ریڈیوز کرنا ہوگا اس کی بہت سی جو ایسے جو الیکشن پیریڈ ہے اس پہ کٹ لگانے ہوں گے اور خاص طور پہ جو انتخابی مہم ہے کل بھی جج سائبان کی جانب سے جناب جسٹس مونی بختر کی جانب سے یہ ایسا اشارہ دیا گیا تھا کہ جو انتخابی مہم کا ٹائم ہوتا ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے تو نوے دن کا جو عدالت کی جانب سے یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئینی جو آئین کی آرٹیکل دو سو چوبیس کا ایک تقاضہ ہے اس کو برقرار رکھا ہے اس میں ایسی کوئی پروٹیکشن نہیں دی ایسا تحفظ نہیں دیا اس توجہ کو کہ جس کے باعث اگر آئین کے تحت کوئی چیز ڈیڈ لائن سے آگے بھی نکل جائے تو وہ غیر آئینی نہیں ہوتی اگرچہ اس میں بہت سے مسائل تھے وہ ڈیڈ لائن میٹ کرنے کے حوالے سے کال اٹرنی جنرل نے بھی کہہ دیا تھا تو اب نوے دن کے اندر انتخابات کرانے کے حوالے سے چار سماتوں کے دوران اسی بات پر مرکوز رہی سپریم کورٹ کے نوے دن کے اندر ہی الیکشن ہونے چاہیے اب چونکہ حکم سامنے آ چکا اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ دے تاریخ اناؤنس کرے گا اس کا مطلب یہ ہو جو صدر کی جانب سے تاریخ جو مقرر کی گئی تھی وہ پھر غیر موثر ہو گئی لیکن جو صدر کی جانب سے دی گئی تاریخ تھی ظاہر ہے اس میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے اس کی کوئی بیکنگ ابھی تک اس فیصلے میں سامنے نہیں آئی لیکن جو الیکشن کمیشن کی بائنڈنگ ہے وہ بائنڈنگ اب نوے روز میں انتخابات کرانا اور الیکشن شیڈول جاری کرنا اس میں اب جو فیصلے کی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی اس میں یہ شاید واضح کیا جائے کہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تاریخ کے لیے کس کی جانب دیکھنا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن تو عدالتی فیصلے کے باوجود یہ کہتا رہا کہ تاریخ چوہ ہم نے نہیں دینی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ اس فیصلے میں باؤنڈ گر دیا گیا تھا چونکہ ہمیں گورنر سے مشاورت کے حوالے سے لیکن اس میں چونکہ نوے دن میں انتخابات کا کرا دیا گیا تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ تمام ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوے دن میں انتخابات کا انقاد کرنا ہے تو ان ابحام وہ جو ابحام تھے کہ کل بھی عدالت کو جو خدشات تھے کہ اس کے بعد اس فیصلے پر عمل درامت ہونے میں کوئی رکاوٹیں نہ آئیں اسی لیے سیاست دانوں کی کورٹ میں گین پینکی گئی تھی لیکن عدالت نے اس عبام کو ختم کر دیا کہ انتخابات نوے روز میں ہی ہونے ہیں چاہے کوئی مشکلات ہیں کوئی رکاوٹیں ہیں کوئی قانونی پیچیدگیاں ہیں اگرچہ بہت بڑا ٹائم پریڈ گزر چکا ہے اس جو اسمبلی ڈیزولف ہونے کے بعد اور اب تک تو شیڈول آ جاتا تو نوے دن کو میٹ کیا جا سکتا تھا تو اس کے بعد ایک نئی بحث ضرور جنم لے گی کہ یہ الیکشن شیڈول کی نویت کیا ہوگی الیکشن شیڈول میں سے کون کون سے مراحل نکالے جا سکتے ہیں جس میں جو بڑا کٹ لگ سکتا ہے وہ انتخابی مہم پر ہی لگ سکتا ہے لیکن اس میں بھی انتظامات کے حوالے سے جو ایک بڑا ہینڈی کیپ ہے کیونکہ وہ بدیادی طور پر شیڈول کے تحت تو وہ اس میں انتخابی مہم کا وہ وقت قرار دیا جاتا ہے لیکن وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بیلٹ پیپرز کی شپائی اپنے انتظامات مکمل کرنے کے حوالے سے تمام تر تیاریاں اس دوران کرتا ہے بیلٹ پیپر کی شپائی ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جو کہ الیکشن شیڈول کے سیکنڈ لاسٹ مرحلے کے بعد شروع ہوتا ہے اس کو بالکل انیشیل لیول پر پرنٹنگ میں اس لئے نہیں بیجا جا سکتا کہ جو ویلڈلی نومنیٹڈ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کا نام ہی بجوانہ ہوتا ہے تو اس کے بعد انتخابی مہم کا ایک بہانہ ہوتا ہے جس میں جہاں سیاست دانوں کو وقت مل رہا ہوتا ہے انتخابی مہم اور عوام کے پاس جانے کے حوالے سے وہیں الیکشن کمیشن بیک انڈ پر اپنی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے تو یہ نوے دن کے جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے یہ نوے دن کے ڈیڈ لائن اس میں مزید تفصیلات جو فیصلے کی آئی ہیں کہ سوال یہ کہ آئینی کردار کون اور کب ادا کرے گا اور جو تیسرا سوال وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے انتخابات میں کیا کردار ہوگا تو اس میں گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو نوے دن میں انتخابات لازمی ہیں یہ فیصلے کا مطن ہے اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو تاریخ بھی دے گا اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کیپی میں انتخابات کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری ہے خیبر پکتونہا میں گورنر پر ذمہ داری یہ ڈال دی گئی ہے کہ وہ خیبر پختونہا کے انتخابات کے حوالے سے تاریخ دیں اور پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینا صدر کی ذمہ داری قرار پایا ہے یہ بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں جو انتخابات کی تاریخ وہ صدر کی ذمہ داری قرار دے دی گئی ہے صدر کو منڈیٹ دے دیا گیا ہے